صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جہاں آپ ذرا غور فرمائیے کہ حسد رشک عام طور پر لوگ دنیاوی اعتبار سے مختلف چیزوں میں کرتے ہیں لیکن رشک اور حسد دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اردو میں عام طور پر حسد منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جنہیں کسی کی دولت عزت شہرت کوئی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر جلنا بھننا اور یہ تمنا کرنا ہے کہ اس کی دولت غارت ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے یہ حسد اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے جس دل میں حسد کی آگ ہو وہاں نیکیاں جگہ نہیں بنا سکتی یعنی وہ آگ ان نیکیوں کو جلا کر ختم کر دے گی لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہے رشک یہ پوزیٹیو چیز ہے مصبت اور اس کا مطلب کیا ہے اگر کسی کی کوئی خوبی آپ دیکھیں آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ اگر میرے اندر بھی یہ صفت آ جائے کتنا اچھا ہو میں بھی اچھا کام کروں گا اس کا ذکر کیا گیا لا حسد الا فثنتین دو چیزوں میں یہ جو رشک ہے یہ کرنا جائز ہے اور کن چیزوں میں دیکھئے یہاں پر کن چیزوں میں کہا گیا رجل آتاہ اللہ مالا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو تونگری عطا فرمائی دولت ہے اس کے پاس مال ہے اس کے پاس مگر وہ دولت کا استعمال کیا کر رہا ہے یہ دیکھئے قابل رشک جو بات ہے فصلتہ علا حلکتہ فی الحق کہ وہ حق اور سچائی کے بول بالا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے یعنی اپنے مال کو دین کو آگے بڑھانے کے لیے دین کی خدمت کے لیے فی سبیل اللہ سچائی کو پرموٹ کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو یہ جو دولت اس کی خرچ ہو رہی ہے اس پر آپ رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ میرا بھائی جیسے دولت کے ذریعے سے اچھے کام کر رہا ہے مجھے بھی اگر یہ دولت مل جائے تو میں بھی ایسے اچھے کام کروں گا نیک خواہش نیک تمنہ تو یہ جائز رکھا گیا اسی طرح سے دوسری جو چیز وَرَجُلُنَا عَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةُ فَهُوَا يَقْزِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو دین کی سمجھ عطا فرمائے قرآن و سنت کا نالج اس کو دے دے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو تھیلانے میں اپنا وقت لگا رہا ہے دوسروں کو سکا رہا ہے دوسروں کو بتا رہا ہے وہ چیزیں پرموٹ کر رہا ہے تو آپ اس پر بھی رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھے بھی دین کی ایسی سمجھ آ جائے اگر مجھے بھی اتنا علم آ جائے تو میں بھی لوگوں تک دین کی بات اسی انداز سے اور بہتر طریقے سے پہنچاؤں گا تو یہ جو جذبہ ہے یہ بہت اچھا جذبہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں